موسیقی امن و امان کے ساتھ انہوں نے گزارا کوئی پریشانی نہیں لیکن ایک دن انہیں خبر ملی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے ہیں کہ اب کوئی بھی کافر کسی مسلمان پر دست درازی نہیں کر سکتا کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے اتنی تعداد میں مسلمان ہو گئے ہیں لوگ وہاں پر تو جب یہ خبر ملی تو بہت سے لوگ جو حفشہ آئے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے پیچھے چھوڑا ہوا تھا اپنے اہل و ایال کو پیچھے چھوڑا تھا اپنے گھر بار کو پیچھے چھوڑا تھا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جس پریشانی کی وجہ سے ہم لوگ حفشہ آئے ہیں اب چونکہ وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے تو ہم واپس چلتے ہیں اور واپس اپنے وطن جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ابھی اس خبر پر یقین نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے کوئی قاسد کوئی پیغام اور میسے جنا جائے ہم اس جگہ کوئی چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے لیکن بہت سے لوگوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ واپس مکہ آنا ہے تو کئی لوگ جو ہے وہاں سے واپس مکہ المکرمہ آگئے ان میں حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں جب یہ لوگ مکہ آئیں تو مکہ کے کئی رئیسوں نے سرداروں نے ان میں سہر کسی کو پناہ دے دی کہ تم یہی رہو تمہیں اپنے ملک اپنے شہر کو چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے مشہور صحابی ہیں ان کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دی قریشی تھا سردار تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پناہ نہ دی غریب آدمی تھے تو بغیر پناہ کی مکہت المکرمہ میں داخل ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد ہی دوبارہ یہ حفشہ واپس تلے گئے حالات اتنے خراب تھے تو یہ خبر بالکل غلط تھی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے ہیں لیکن چونکہ سرداروں کے پناہ میں لوگ مکہت المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا حید عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ولید بن مغیرہ کی پناہ میں تھے اور ولید بن مغیرہ کی پناہ میں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کافر نے پرہاں نہیں اٹھاتا تکلیف نہیں پہنچاتا بڑے ہی آرام سے ان کی زندگی گزر رہی تھی لیکن انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے دوسرے دینی بھائی ہیں ان پر بڑا ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے انہیں بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے تو ان کی ایمانی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ میں کسی کافر کے پناہ میں رہ کر کے اچھی زندگی گزاروں اور میرے دینی بھائی اور دوسرے مسلمان ظلم و ستم کو برداشت کریں اور پریشانی میں اپنی زندگی گزاریں یہ اچھی بات نہیں ہے تو ایک دین انہوں نے فیصلہ کیا اور ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور کہا کہ سنو تم نے اچھا میرا ساتھ نہیں پھایا ہے تم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے لیکن میں آج سب تمہاری پناہ میں رہنا نہیں چاہتا ہوں میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں تو ولید بن مغیرہ نے پوچھا کہ بھتیجے کسی نے تم پر زیادتی کی ہے کسی نے تم کو کچھ کہا ہے کوئی مسئلہ ہے تو عثمان بن مزور نے فرمایا کہ نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھ پر کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے ولیکنی اردہ بے جواری اللہ لیکن میں اب پسند کرتا ہوں کہ میں صرف اللہ کی پناہ میں رہوں اور اللہ کی پناہ کے علاوہ میں کسی کی پناہ پسند نہیں کرتا ہوں مجھے کسی کی پناہ منظور نہیں ہے جب عثمان بن مزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ولید بن مغیرہ سے تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو مجمع عام میں بھیری محفل میں پناہ دی تھی اب آپ بھی میرے ساتھ چلو مجمع میں اور وہاں چل کے اعلان کرو کہ مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے حضر عثمان بن مزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن مغیرہ کے ساتھ حرم کے اندر گئے جہاں قریش کا مجمع لگا ہوا تھا اور وہاں حضر عثمان بن مزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا اور کہا کہ آج تک میں ولید بن مغیرہ کی پناہ میں تھا اور اس نے مجھے پناہ دی تھی صدق اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا اور وَقَدْ وَجَدْتُهُ وَفِيَّنْ قَرِيمَ الْجِوَارِ میں نے اسے بڑا ہی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور بڑا ہی شریف پناہ دینے والا پایا ہے لیکن سنو آج کے بعد مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی پناہ پسند نہیں ہے میں آج کے بعد یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں رہوں مجھے صرف اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے میں اس کی پناہ میں رہتا ہوں وَقَدْ رَدَتُهُ عَلِيْهِ جِوَارَهُ اور میں ولید بن مغیرہ کے پناہ تم لوگوں کے سامنے واپس لوٹا رہا ہوں حید عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پناہ واپس لوٹا دی اور وہاں سے آپ تشریف لے گئے تو کئی مجلسے لگی ہوئی تھی اور ایک عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا لبید بہت ہی مشہور شاعر گزرا ہے تو لبید بھی ساتھ میں حید عثمان بن مزون کے گیا دوسری مجلس میں لوگ پہنچے ہیں تو لبید نے کہا کہ یقیناً اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے ہر چیز ختم ہونے والی ہے حید عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل تم نے صحیح کہا ہے تو اس نے اگلہ ایک شعر کہا اور اور کہا کہ کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی کبھی زائل نہیں ہوں گی دنیا سے فنا نہیں ہوں گی تو حید عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ کہا جنت کی نعمت ہے اس نے کہا تھا کہ ہر نعمت بھی جو ہے وہ فنا ہونے والی یہ ختم ہونے والی ہے تو حجت عثمان بن مزون نے کہا جھوٹ کہا تُو نے جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی کبھی فنا نہیں ہوں گی تو تیرا یہ کہنا کہ ہر نعمت بھی فنا ہو جائے گی یہ صحیح نہیں ہے جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کو بڑا ہی ناگوار گزرا کہ مجھے جھوٹا کہا ہے اور میری بات کا انکار کیا ہے تو وہ مجلس میں ہی قریشیوں کے سامنے کہنے لگا کہ تم لوگوں کے کیا حالت ہو گئی ہے کہ تمہارے جو دوست ہیں یعنی میں تمہارا دوست ہوں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں اب تمہارے دوستوں کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں اس طرح سے جواب دیتے ہیں اس طرح سے گستاخانہ گفتگو کرتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا تم اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی بھول گئے ہو اور اس طرح کے تم نے حالات اور اس طرح کی عادتیں تم نے اپنا لی ہیں تو قریشیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ سنو لبید ہمارے یہاں کچھ بے اکوف لوگوں کی جماعت پیدا ہوئی ہے جو ہمارے خداوں کو بھی نہیں مانتی ہے اور اس طرح کیے لوگ گفتگو کرتے ہیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہے عثمان بن مزون کی طرف اشارہ کیا اور پھر عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب دیا تو بات بڑھ گئی اور تلخ کلامی ہونے لگی اور بات یہاں تک بڑھ گئی کہ اس شخص نے عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تماشا لگا دیا اور اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ جو ہے اس وقت سوج گئی پھل گئی تو وہیں پر ولید بن مغیرہ بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ عثمان جب تک تم میری پناہ میں تھے کسی کی مجال تھی کسی کی حمد ہی تمہیں ہاتھ لگا دیتا دیکھو آج کیا ہوا ہے لوگ تمہیں تماشے لگانے لگے ہیں اب سے بھی میری پناہ میں آ جاؤ عثمان بن مزون نے کہا سنو کسی کی پناہ پسند نہیں ہے چاہاں اس کے لئے جتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے مجھے تری پناہ کی ضرورت نہیں ہے عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پناہ کا انکار کر دیا تو اس طرح سے عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے ساتھ مکہ میں ڈٹے رہیں لیکن کسی کافر کی پناہ نہ لی اور کسی کافر کے پناہ میں نہ گئیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر تباکل کیا اور بھروسہ کیا اور اسی کے تبقل و بھروسے پر مکہ تل مکرمہ بزندگی گزارتے رہے انشاءاللہ جو آگے کے واقعات ہیں وقت کنٹینوئی کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سیزت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں